میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت ہی شرمناک دن تھا اور آج ایک تاریخ سے رقم ہو گئی ہے اور ایک کالا دھبا جو ہے نا وہ پی ٹی ای پر لگ گیا ہے جو آئندہ ہمیشہ دوراتا جایا رہا کرے گا ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ ہو ہی ہوا جس کا خطرہ تھا اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان پہ الزام لگا دیے اور جو امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ ہیں انٹری بلنکن انہوں نے یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں جو فورن افیرز کمیٹی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ میمبرز جو ہیں طالبان کی ان کو ہاربر کرتا رہا ہے یہ الزام جو ہیں پاکستان کی جو سٹرگل ہے اور جو فائٹ ہے فائٹنگ ٹیررزم اس کے اوپر بہت بڑا ایک دچکہ ہے اور پاکستان اس پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور جو امران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ریکنائز بھی نہیں کرتے ہمیں یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہمارے کردار کو ریکنائز ہی نہیں کرتے یہ اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ پاکستان ہاربرنگ میمبرز اپ ڈا طالبان یہ وہی ہے جو ای تینک جو میمبرز جو امریکی سینٹ کوم کے چیف تھے انہیں یہ کہا تھا کہ حکانی نیٹورک is a veritable arm of پاکستان یہ مجھے بڑے ورڈ یاد ہیں اور یہ بڑا دوہزار گیارہ بارہ میں ایک دفعہ نے بات کی اور پھر ہلری کلنٹن نے کہا کہ if you will grow vipers at your backyard they can bite you اور بڑی باتیں امریکہ نے کی اور کچھلے کئی سالوں سے یہ دہائی پندرہ سال سے جو ہے وہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے یہ امریکہ ہم پہ الزام لگا رہا ہے اور جو foreign affairs کی کمیٹی میں جو سینٹری بلنکن نے باتیں کی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں افغانستان میں اور جو کچھ انٹرسٹ ہیں وہ ان کانفلیکٹ ہیں امریکہ کے انٹرسٹ کے سو یہ جو چیز ہے کہ جو ہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ کچھ میمبر طالبان میمبرز کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور لیکن پاکستان جو ہے وہ counter terrorism cooperation میں بھی ہماری سپورٹ کرتا ہے اور جب امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ بلنکن سے law makers نے پوچھا کہ کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ امریکہ کو جو relationship ہے اس کو assess کرنا چاہیے تو بلنکن نے کہا کہ جی بلکل ہم یہی کر رہے ہیں اور انہوں نے سیکٹری بلنکن اور جہاں بات ہے جو بائیڈن کی جو administration ہے وہ کافی دیر سے اس پر کام کر رہی تھی میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں لیکن یہ جو بات کہ جی وہ کہہ رہے ہیں سیکٹری بلنکن جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے 20 سال میں کیا کردار ادا کیا ہے اور وہ یہ بھی کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کیا role play کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ ہو کیا سکتا ہے کر کیا سکتا ہے اور سو امریکہ اس وقت double minded ہے اور پریشان بھی ہے کہ کیا پاکستان نے 100% مدد ان کی نہیں کی کیونکہ پاکستان کے اپنے ایک personal interest بھی تھے اور امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہماری مدد بھی کی ہے سو یہ جو چیزیں ہیں obviously یہ اب ایک بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کو اور کیونکہ امریکہ اس وقت line up کر رہا ہے اپنے friends and allies again اور وہ جو friends and allies ہیں they are looking there they want them on on China on Indo-Pacific کی جو بات ہے سو اور یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اپنا balancing act کرنا چاہتا ہے balancing act یہ ہے کہ ہم مغرب اور مشرق یعنی کہ چائنا کے درمیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک پاکستان میں ایک confusion ہے مجھے نظر آتی ہے اور وہ frustration بڑھتی جا رہی ہے وہ frustration جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے اور وہ frustration یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو بائیڈن نے ان کو فون نہیں کیا کیونکہ جو بائیڈن کی ان سے بات نہیں ہوئی کیونکہ جو بائیڈن جو ہے وہ وہ ہم سے cooperate نہیں کر رہے اور جو بائیڈن نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری مدد کریں افغانستان میں اور جس طرح ٹرمپ نے اس وقت خط لکھا تھا پہلے ٹرمپ نے دی گالیاں اور وہ ٹویٹ کر دی کہ پاکستان کھا گیا لے گیا ہم military aid باندھ کر رہے ہیں this and that لیٹر آن پھر انہوں نے کہا نہیں 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 یہ تو کچھ ان سے تو cooperation ضروری ہے ابھی تو ہمیں سارا exit کرنا ہے پھر اس نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس وقت مجھے یاد اخط بھی لکھ دیا اور پھر اگر اس کے آگے آپ جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان جو ہے اس کے جو مدد تو کی کافی حد تک لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چائنہ کی طرف ٹلٹ لے کے جانا چاہیے اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو ٹلٹ کی بات آپ کریں کہ چائنہ کی طرف ٹلٹ لے کے جانا چاہیے لیکن پاکستان کا جو national security apparatus ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو 100% چائنہ کی طرف چاہیں چائنہ سے آپ کو financial interest تو ملیں گے چائنہ میں CPAC تو ہے بہت کچھ ہے لیکن جو امریکہ اور جو western countries ہیں جو ان کا control ہے global institutions کے اوپر جو اداروں کے اوپر control ہے وہ تو چائنہ کا control نہیں ہے یہ میری ایک ذاتی رائے ہے this is what I have assessed over the period of time کہ IMF کو کون control کرتا ہے Asian Development Bank کو کون control کرتا ہے World Bank کو کون control کرتا ہے ٹھیک ہے چائنہ انہیں انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے اوپر اچھا کام کیا ہوا ہے لوگ اسے کام لے رہے ہیں ایک parallel institutional framework established ہے لیکن وہ سارا کچھ تو نہیں ہے آج بھی FATF میں چائنہ ہمیں نکلوا تو نہیں سکتا وہاں سے ہمیں کس کی ضرورت ہے ہمارا جو سارے کا سارا بے شک ہمارا military equipment ہو military hardware ہو ہماری financial needs ہو ہمارے جو financial connections ہو یا جو globally ہماری investments ہیں یا جو دنیا کی investments پاکستان میں ہیں وہ تو ساری ویسٹ سے ہیں اور ہمارے جو thinking process ہے ہماری state کا اس میں بھی وہ سارے کا سارا جو ہے اس میں ویسٹ کا کردار ہے تو ہم کس طرح کریں تو عمران خان صاحب کے اندر یہ جو ایک غصہ ہے کہ وہ جو call نہیں آئی وہ call جو جو بائیڈن کو کرنا چاہئے دی عمران خان کے national security advisor کہتے ہیں کہ ہمیں call کی انتظار نہیں ہے ہم کوئی انتظار نہیں کر رہے ہمارے پاس options اور بھی ہیں ہمارے پاس options اور بھی ہیں سو بیسیکلی یہ پاکستان جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے میں اس پہ آپ چھوٹا سا میرے ذہن میں بھی بات کرتے ہیں پوائنٹ آیا کہ جب 1947 میں جو پاکستان ازاد ہوا تو مجھے یاد ہے میں نے وہ ایک بک پڑھی اور بہت ساری بکس ہیں لیکن یہ بھی ایک بک پڑھی عبدال ستار کی the foreign policy of پاکستان تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو پاکستان تھا اس وقت کی جو پاکستان کی جو administration تھی مجھے لگ رہا ہے کہ 75 سال بعد بھی وہی چیزیں ہیں اس وقت جو پاکستان کی administration تھی جو اس وقت پاکستان کے prime minister لیاکت علی خان تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ ہمیں بلائے ایک طرف امریکہ جو تھا وہ انڈین prime minister کو بھلا چکا تھا پاکستان کو نہیں بلا رہا تھا تو پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے کیا ہم کیا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے letter invitation آرہا ہم وہاں پہ جائیں تو یہ ہوا کہ پاکستان نے manage کیا Russians کو وہ کس طرح جو پاکستان کی ambassador تھے تہران میں ایران میں انہوں نے Russian ambassador کو وہاں کہا کہ اگر آپ ہمیں invitation دیں تو prime minister لیاکت جو ہیں وہ Moscow آنا چاہتے ہیں ہوا یوں کہ جب invitation ہمیں Moscow سے آ گیا تو ہم نے اس invitation کو جو ہے لہرانا شروع کر دیا اور دنیا کو بتانا شروع کر دیا جی کہ ہمیں تو invitation آ گیا Moscow سے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جب وہ invitation آ گیا لیکن یہ گئے نہیں جب انہوں نے invitation لہرانا شروع کر دیا دنیا کو تو امریکہ سے بھی invitation آ گیا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کے political analyst کمر چیما نے جو دعوے کیے ہیں دعوے کیا انہوں نے سیدھا سیدھا جو explanation دیا ہے امریکہ نے جو ابھی حال ہی میں پاکستان کو لے کر ایک رکھ اپنایا ہے کہ وہ جو طالیبان اور پاکستان نے طالیبان اور امریکہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ double game کھیلا ہے وہ double game کھیل کر یہ لوگ کھلنم کھلا پاکستان کے اس آئی کے آ کر situation handle ہو جائے گی مطلب یہ لوگ کتنے بے بکوف ہیں خوفیہ خوفیہ تنتر کو بھی دنیا کو دکھا کر رہے ہیں تو یہ تو ہونا ہی تھا اور انڈیا کے آرورپ تھے کہ پاکستان طالیبان کو کھل کر سپورٹ کرتا اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں میں بہت دن سے ویٹ کر رہا تھا کہ امریکہ کتنا بے بکوف ہے امریکہ کس طریقے کی بے بکوفیہ کر رہا ہے کہ پاکستان پر کوئی action نہیں لے رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ تھوڑا سا time لے رہا ہے time لینے پر لوہا گرم ہوگا تب ہی یہ ہتوڑا مارے گا ہتوڑا مارنے کا مطلب یہ ہے امریکہ پاکستان کو کرا سکتا ہے blacklist امریکہ پاکستان کو جو loan بغیرہ ہے وہ total بند کروا سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی کر سکتا ہے sentence لگا سکتا ہے اور بہت ساری ایسی پاوندیا لگا سکتا ہے جس سے پاکستان کی ارث پہ بستہ کو اچھا خاصا فرق پڑے گا لیکن پاکستان جیسے بھیکاری دیس کی ارث پہ بستہ ہے ہی نہیں حالانکہ جتنی بھی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی کمر ان کی ان کے لوگوں کو باہر پاوندیا لگ جائیں گی تو اس سے ان لوگوں کی اچھی خاصی بینڈ بجے گی اور وہ بینڈ بجنا بہت جروری ہے اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں یہ لوگ سائد تب صدر جائیں ان کے دماغ میں کچھ اکل آ جائے یہ ٹیررزم جہاد ان چیزوں کو بند کر دیں یہ وہاں سے فری ہوں گے یہ انڈین کا اسمیر پر پھر ان کا فوکس ہو جائے گا آپ کو یہ چیچ پتا ہے تالیبان اگر وہاں پہ کنٹرول میں آتے ہیں تو وہ پاکستان کے ایک پرکار سے پپٹ رہیں گے اب یہ کہنا تو آسان ہے کہ تالیبان سب کچھ کر لیں گے یہ وہ نہیں کر پائیں گے ان کو کوئی ایکسپیڈینس نہیں ہے گن کی دم پہ تین کرو لوگ کو آپ اتنے اچھے سا ہینڈل نہیں کر سکتے ہو تو یہ کیسے ہینڈل کریں گے یہ چیچ بھی ہے اور پاکستان کا فل رہے گا کہ وہاں سریہ آئے جہاد آئے کوئی ایکنومی نہ رہے تو پوری طرح سے وہ ان پر ڈیپینڈ رہے ہیں اور وہاں سے ان کو جہادی ملتے رہے تو وہ کسمیر میں بھیجیں گے علاقی انڈیا بھی اب ایسا تو ہے نہیں کہ آسے بیس تیس سال پہلے کی سیچویشن ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اب بورڈر پر اچھے اچھے خاصے بندے بیٹھے رہتے ہیں اچھے خاصے ہیومن سینسر لگی ہو لیکن پھر بھی ایسا علاقہ ہے کسمیر اونچا نیچا علاقہ ہے میدانی بھاگ تو ہے نہیں تو وہاں سے کہیں نہ کہیں سے یہ چوہے پول بنا کر گھسی آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں تو دوستو یہ ایک ہوگی بھارت کے لئے ٹینسن کی جو افغانستان کا ایڈیا خالی ہوگا تو پاکستان کا فوکس پوری طرح سے کسمیر میں یہ پروکسی وار میں لگ جائے گا تو وہ ایک ہمارے لئے ٹینسن ہے تو ان کو اس لئے بلیک لسٹ اور یہ سب پاوندیا لگنا جروری ہے ساید ان کو کچھ حکل آ جائے اور اسی بھی جنہوں نے یہ حرکت کر دی اور انڈیا میں کسمیر میں حملے جہاد یہ سب کرایا اور انڈیا کے پاس موقع مل جائے گا ان کو بیک پوٹ پر ڈھکیلنے کا اور ہم ایسا کریں گے دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیز شیل کو سبسکرائب کریں امید کرتے ہیں میری کا جو باتیں کہہ رہا ہے وہ ان پر عمل کرے گا اور میزر گورا بھائرے نے اس پر ٹویٹ کیا ہے ساید وہ ایک اچھا ویڈیو لائیں گے تو ان کا ایکسپینیشن آپ کو بھی پتا ہے بیسٹ سے ہی بھی بیسٹ رہتا ہے تو وہ اچھا سمجھاتے ہیں اور وہ اس چیز کے لئے میں ویڈ کر رہا ہوں اور آپ بھی بیٹ کر رہے ہوگئے تو دھنیو بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن